ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ شورٹ سٹوری ہے اور اس شورٹ سٹوری پر میرے ایک ویڈیو بنی ہے جس میں میں نے سمری، کریکٹر، سیٹنگ، کی پوائنٹس اور ٹائٹل سگنفیکنس اور کسرہ شراز کی شورٹ بائی گرافی دسکس کی ہے اس ویڈیو کا لینک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم جس اس سٹوری کے تیمز کو ڈسکس کریں گے باقی تیمز کو سمجھنے سے پہلے آپ نے سمری کو ضرور سمجھ رہا ہے کیونکہ سمری اور کریکٹرز کی سمجھ آئے گی تو آپ کو تیمز ایزلی سمجھ آئیں گے سو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر سب سے پہلا تیم ہے امیگریشن آپ میں سے بزیاد تر سٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ تیمز کو ایکسپلین نہیں کرتے تو یہ میں نے ایک سپیشل ویڈیو تیمز کے لئے رکھی میں نے کہا یہ پوری ویڈیو میں صرف ہم تیمز ڈسکس کریں گے ویڈیو شورٹ ہوگی لیکن آپ کو انشاءاللہ تیمز کی سمجھ آئے گی سب سے پہلا تیم ہے امیگریشن امیگریشن یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے دیکھو جو کہ یہ ہمارے پاس کریکٹر مریم ہے وہ موف کرتی ہے انگلینڈ سے پاکستان کی طرح اور کیوں موف کرتی ہے تاکہ وہ شادی کر سکے کس کے ساتھ یہ ہمارے جو کریکٹر ہے فاروق کے اور یہ سارے پہلے انگلینڈ میں رہتے تھے فاروق کی جو فیملی ہے یا مریم کی جو فیملی دونوں انگلینڈ میں رہتے تھے پھر یہ موف کرتے ہیں پاکستان کی طرف تو وہاں پہ جو ہے پھر ان کی لائک انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے لیکن ایز آئی سیٹ کہ مریم جو ہے وہ ویسٹ کو زیادہ لائک کرتی ہے ویسٹ کے کلچکر کو زیادہ فالو کرتی ہے تو اس لئے پھر یہ شادی نہیں ہوتی کلچرل کنفلٹ کس کی بات ہو رہے ہیں دیکھو دو فیملیز یہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں ایک مریم کی فیملی دوسرے فاروق کی فیملی مریم کی فیملی میں کون کون ہے صرف مجم کی ماں فاطمہ ہے اور فاروق کی فیملی میں کون ہے اس کے پیرنٹس جس کا نام ہے بیگم اور دوسرے فادر کا نام ہے کیا ایوب تو ایک یہ جو ایوب ہے یہ یہ اسلامیک ٹائپ ہے اپنے آپ کو اس میں زیادہ تر باندھا ہوتا اسلامیک چیزوں سے اور یہ جو مریم کی فیملی ہے یعنی فاطمہ کی جو فیملی ہے مریم اس کی بیٹی ہے مریم ایز آئی سیٹ کے وہ جینز پہنتی ہے ویسٹ کے کلچر کو فالو کرتی ہے تو یہاں پہ ایک قسم کا کلچر کنفلکٹ شو کیا گیا ہے کہ ایک فیملی اسلامیک ٹائپ ہے دوسری فیملی جو ہے وہ بھی مسلمان ہیں لیکن انہوں نے اپنے کلچر کو چوڑ کے ویسٹ کے کلچر کو اپنایا ہے تیسرا ٹیم ہے پیٹریٹرزم پیٹریٹرزم کس کی بات ہو رہی ہے دیکھو چورٹ سٹوری میں کیا ہے یہ جو کریکٹرز ہیں ہمارے پاس چاہے فاطمہ ہو مریم ہو ایوب ہو ہے بیگم ہے یا فاروق ہے یہ جتنے بھی کریکٹرز ہیں یہ ان کا ایک خاص قسم کی محبت ہے کس کے لیے پاکستان کے لیے یہ اسی لئے پاکستان موف کرتے ہیں تاکہ ان کی شادی ہو لیکن شادی کینسل ہو جاتی ہے اور وجہ کیا ہے کہ مریم جو ہے جینز پہنتی ہے لیکن یہ پیٹریٹرزم ہم کہہ سکتے کہ اس لئے بھی ہے کیونکہ انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے پاکستان میں ایک ٹرڈیشنل میں میں تو یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے کہ صرف اس میں جو ایک فیملی ہے جو ایوب فاروق کی جو فیملی ہے وہ زیادہ پیٹریٹک ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے کلچر کو نہیں بولا ہے باقی مریم کی جو فیملی ہے وہ اوبیسلی ویسٹ کے کلچر کو اپنا چکی ہے ٹرڈیشنلزم ٹرڈیشنلزم اگین وہی کلچر کی بات آ جاتی ہے ٹرڈیشنلزم یا کلچرلزم یا کلچر سو اس میں بھی وہی روایات کی بات آتی ہے کہ جو مریم ہے اس کی فیملی کیا ہے وہ زیادہ تر ویسٹ کو فالو کرتی ہے ٹرگہ ان کے ٹرڈیشنز کو فالو کرتے ہیں ان کے کلچر کو فالو کرتی ہے لیکن جو دوسری ٹائپ ایوب کی فیملی ہے یعنی ایوب بیگم اور فاروق یہ جو خاندان ہیں یہ جو زیادہ تر اسلامک ٹائپ ہیں اور یہ پاکستان کے کلچر کو فالو کرتے ہیں پھر کلچرل انکاؤنٹرز یہ تیم اور یہ تیم یہ دونوں بالکل سیم ہیں کہ اس میں اگین کلچر کی بات ہو رہی ہے کہ کلچر کا انکاؤنٹر کس طرح ہے دیکھو ایک اسی کلچر کی وجہ سے ان کی شادی بھی کینسل ہوتی ہے جب فاروق کی فیملی مریم کی فیملی سے ملنے جاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے رشتہ فکس کرنا ہوتا ہے لیکن جب وہ مریم کی آٹفٹ کو دیکھتے ہیں مریم مریم جب ان سے ملنے آتی ہے مطلب مریم گئی ہوتی ہے مریم جب جیسے ہی گیٹ سینٹر ہوتی ہے تو جب فاروق کی فیملی والے مریم کی آٹفٹ کو دیکھتے ہیں اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں اس کا کمر نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ خود حیران ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کس طرح ہماری بہو بنے گی تو کلچر انکاؤنٹر شو کیا گیا ہے وہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب ایک ایسی لڑکی چاہیے جو موڈسٹ ہو ٹھیک ہے اب آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو کیا کپڑوں میں یا کپڑے پہننے سے انسان بے شرم بن جاتا ہے کوئی اسے اچھے کپڑے پہننے سے وہ موڈسٹ نہیں رہتا تو یہ سوال آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں اور یہ اس طرح سوالات عموماً پیپر میں پوچھے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ بچے نہیں ہوں کیونکہ اس میں جو ہے زیادہ تر آپ کو سمری پتہ ہونی چاہیے اور تیمز کا پتہ ہونا چاہیے اور کچھ ٹیکنیکل کوششنز آپ خود مائن میں بنا سکتے کہ یار اس طرح کوششنز جو ہے پیپر میں آ سکتے دیکھو یہ جو فیملیز ہیں یہ دونوں یوکے میں رہتی ہیں ٹھ فاروق کی فیملی ہو یا مریم کی فیملی تو وہاں پہ فورینرز کیا ایک جیسی جگہ برمنگم یا بریٹ فورڈ یہ اسی جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کی یا جی پاکستانی کمینٹی وہ بہت زیادہ ہے تو ان کی ریائش یا ان کی لائپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے جو پاکستانی وہاں ہوتے ہیں میریج میریج اگین فاروق اور مریم کی میریج ان کی شادی تیہ ہونی تھی لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ مریم جو ہے وہ ویسٹ کو لائک کرتی ہے نہ پسند کرتی ہے اور فاروق جو ہے وہ جو ہے لائک پاکستانی ٹرڈیشن پاکستانی کلچر کو زیادہ پریفر کرتا ہے اسی لئے فاروق کا جو اببہ ہے فاروق کے جو فادر ہے ایو وہ بھی اسلامی ٹائپ ہے پھر ہمارے پاس ہے ریلیجن ریلیجن جو ہے اوبیسلی دونوں کا اسلام ہے لیکن ایک جو ہے ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ اسلام سے دور ہے کیونکہ اس نے ایسے کپڑے پہنے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام سے دور ہے لیکن اب ہماری جو سوچ ہوتی ہے نا آپ نے عموما دیکھا ہوگا کہ وہی نہ وہی بات آتی ہے کہ اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے کون برا یہ ہم نہیں جانتے تو سیم ٹو سیم اب یہ اگین وہی کوشن میرے مائن میں آیا کہ کیا کوئی اس طرح کپڑے پہننے سے انسان بے شرم بن جاتا ہے یا وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے یہ فیصلہ کرنے والے ہم تو بالکل ہے نہیں یہ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون اس کی نظر میں اچھا ہے کون برا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ریلیجن دونوں کا سیم ہے دیکھو ایک دونوں اسلام کو فالو کرتے ہیں لیکن ایک جو ہے جو کپڑے پہنتی ہیں وہ اسلامیک ٹائپ نہیں پہنتی ٹھیک ہے مطلب مریم کی بات میں کر رہا ہوں وہ اسلامیک ٹائپ کپڑے نہیں پہنتی جیسے میں نے بتایا جب وہ فاروق کی فیملی سے ملتی ہے تو اس کا کمر نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسٹ کے کلچر کو اس نے ایک شارٹ جیکٹ پہنی ہوتی ہے لیکن دوسرے سائٹ پہ جو فاروق کی فیملی ہے وہ ریلیجیس ٹائپ ہے تو اب آپ اندازہ لگائے کہ دونوں تو اسلام کو فالو کر رہے ہیں بطلب مسلم ہے لیکن جو آؤٹفٹ ہے وہ دونوں کا ڈیفرنٹ ہے تو کون اچھا ہے کون بورا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں ٹھیک ہے سو یہاں پہ دوستو ہم اپنی ویڈیو کے انڈنگ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ آپ کو یہ تیمز کی سمجھ آ جائے پھر بھی کوئی قویشن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں یا مجھ سے واتس اپ پہ یا انسٹیگرام پہ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تکیل اللہ حافظ ٹیک ایر آف یورسلو